غریب کو انصاف نہیں ملتا امیر کو این ارو مل جاتا ہے اب لوٹ مار کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لائے جا رہا ہے سپریم کورٹ کی کارکردگی پر پوری قوم عدالت کے ساتھ ہے عمران خان کا لاہور ممیریا سے گفتگو شریف برادران کو جلسوں کا چیلنج کہا شریف برادران کہیں جلسہ کر لیں ہم اگلے روز بڑا جلسہ کریں ملک میں کرپچن دیمک نہیں کینسر بن چکی ہے نیب کا کسی کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانے سے پرہز کیا جائے گواہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تو بعد میں یہ نہ کہا جائے کہ جمہوریت کے خلاف سازش کی جا رہی ہے چیرمن نیب جعوید اقبال کا لاہور میں تقریب سے کتاب ڈی جی نیب لاہور میجر ڈیٹائر شہزاد سلیم نے کہا کرپشن فری پاکستان بنانے کیلئے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے بددیانتی یا دیانتداری کو اقدام کے ذریعے جانچا جاتا ہے عدالت امانداری کا تائین کر سکتی ہے بے امان شخص کچھ عرصے بعد اماندار کیسے ہو جائے گا آرٹیکل باسٹ ون ایف کیس کی سمات کے دوران چیف جسٹس اور جسٹس حجاز الہسن کے ریمارکس زیاء اللہ فریدی خیبر پختونخواہ اسمبلی کے رکن برقرار الیکشن کمیشن نے امران خان کا ریفرنس خارج کر دیا تحریک انصاف انٹرپارٹی انتقاق کال ادم قرار دینے کی یوسف علی کی دفعات بھی مسترد امیدواروں کے ناموں پر امکیم میں ڈیڈ لاک برقرار دونوں گروپ کچھ دیر میں الیکشن کمیشن میں اپنے اپنے نام دیں گے فاروغ نسیم، شبیر قائم خانی، نسرین جلیل، امین الحق، کشور زہرہ، عبدالحق خانزادہ، سنجے پروانی، بہادر آباد رکھ اور کامران تسوری، احمد چنائے، نگت شکیل اور خاجہ سہیل، منصور، فاروغ ستار کے امیدوار سینڈ الیکشن کے لیے کافزات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز سنون لی کی طرف سے آصف کرمانی اور مشاہد حسین کے کافزات جمع سپیکر آیاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ڈی جی ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساہر شمشاد مرزا، مشیر قومی سلامتی ناصر جنجوہ بھی شریک، سیکیٹری خارجہ تحمینا جنجوہ کی پاک امریکہ تعلقات پر بریفنگ لندن فلیٹس ریفرنس میں غیر ملکی گواہوں کا ویڈیو لنک کے ذریعہ بیان ریکارڈ کرنے کی اجازت نواز شریف نے بھی احتساب عدالت کا دو فروری کا حکم نامہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا سپریم کورٹ میں میمو گیٹ کیس کی سمات حسین حکانی کی نظر سانی کی درخواست خارج سیکیٹری داخلہ، سیکیٹری خارجہ اور ڈی جی ایف آئی اے طلب بلایا جائے حسین حکانی کی واپسی کے لیے کیا اقدامات کیے گئے چیف جسٹس کا استفسار دہشت گردی کو کسی ایک مذہب تک محدود نہیں کیا جا سکتا دہشت گردی اور غیر مساوی سلوک نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کیلئے متحد ہونا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کا واشنگٹن میں خطاب شہید بن عظیم بھٹو کو خراج عقید اتفیش عارف والا میں دو طلبہ تنظیموں میں جھگڑا فارنگ اور ڈنڈو سوٹوں کے حملے میں تین طالب علم سمیت چار افراد زخمی ایک ملزم گرفتہ پنجاب فود اتھار اٹھیکہ سرگودہ میں ایکشن ناکس اور مجھرے سہت اچار تیار کرنے والی فیکٹری سیل کر دی گئی اٹھارہ سو کلو تیار اچار اور بارہ سو بیس کلو کامال تلف کر دیا گیا اچار کی سپلائی لاہار فیصل آباد رابل پنڈی اور سرگودہ میں کی جاتی تھی اور ملتان سلطان کی پی ایس تیار ہے پورا پاکستان سجنے والا ہے میدان سجنے والا ہے سجنے والا ہے سجنے والا ہے